اچھا حافظ اب ایک بات بنگلہ دیش کی باولنگ سٹرائٹیجی ان کا باولنگ اٹیک دیکھتے ہوئے دو یو تھنک ناو کے شاہین کو کیوں ریسٹ دیا گیا ہے؟ بھر ٹھیک دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے؟ ٹھیک کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی موجودگی میں بنگلہ دیش نے ساڑھے پائنٹسو رنز کیا تھے اس لیے بکٹس تو نہیں لے پائیں بات یہ ہے کہ یہ ان کے ریسٹ دیکھیں کسی ایک کھلاڑی کی وجہ سے نہ تو پاکستان ہار تھا کسی ایک کھلاڑی کی وجہ سے نہ جی سکتا ہے ٹیم سپیرٹ ٹیم گیم شاہین بابر نسیم رزوان فخر افتخار ٹھیک ہے جی اور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان کی موجودگی میں پاکستان گزشتہ تین ورس سے تین سیزن ہو گئے ہیں میں ارخال دسمہ ٹیسٹ میچ ہوگا جو پاکستان اپنے میدانوں پر کھیل رہا ہے ابھی تک پاکستان ٹیسٹ میچ نہیں جیتا تو نسیم بھی ان میں کھیل رہے تھے شاہین بھی کھیل رہے تھے بابر بھی کھیل رہے تھے رزوان بھی کھیل رہے تھے عبداللہ بھی کھیل رہے تھے امام بھی کھیل رہے تھے ٹیسٹ میچ نہیں جیتے نا سو اب ہم اب چونکہ وہ باہر ہو گیا ہے تو ہم اچھا لگنا شروع ہو جائے گا یار وہ ہوتا کوئی بھی نہ ہوتا ٹیسٹ ہی نہ ہوتا میں کہتے ہوں بادش ہو جاتی ابھی یہ میں دیکھ رہی ہوں کتن تجارے کا کومنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ کر لے گا کیا کرے گا کتن جی اب وہ کیا ہی کر لیں گے چھٹی حافظ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کومنٹ دے کر لیٹری میرے اتنا دل کر رہا تھا کہ میں اس وقت کومنٹ شامل کروں گی مگر شامل کرنے والے نہیں ہیں اس وقت شامل کرنے والے نہیں ہیں اس وقت تو کومنٹس بلوک کومنٹس آف کرنے والے کونٹ کرنے والے ہیں ادنان شاہ جن کا دپیر میں بھی آپ کے لئے سوال آیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بابر جو ہے وہ تمام ریکرڈز توڑ دیں گے ہاں ایک دن ایک دن ایک دن میں سارے ٹوٹ نہیں سکتے ایک دن پورا ہم سوئیں اور ہم خواب دیکھیں یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں اس نے تین تیس پہ سو کیا جو روٹ نے انگلینڈ کی طرف سے اور بارہ ہزار سے زائد رنز سکور کر چکے ہیں ٹیسٹ ریکٹ میں تین تیس سو کر کے وہ مطلب ابھی ان کی کریڈ باقی ہے تو آپ کو ٹیسٹ میچ چنز کرنے کے لئے آپ کو ٹیز اوکپائے کرنا پڑتا یہ انگلینڈ کے خلاف کھیل لیں گے مشکل ہوگا پاکستان کہاں انگلینڈ کے حافظہ وہ ریکارڈ توڑے ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ رنز پہ رنز بنا رہے ہیں مشکل ہوگا نا کیونکہ پاکستان اگر آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ تین صفر سے پاکستان کے خلاف سیریز جیت کر گئے ہیں اس مرتبہ بھی اور اس وقت پاکستان کی ٹیم آج کی ٹیم سے زیادہ بہتر تھی اس وقت پاکستان کی کارکردگی کا معیار بین القوامی سطح پر وہ نہیں تھا جو آج ہے آج تو بہت زیادہ سوالات ہو رہے ہیں گھلاڑیوں کے اوپر اس وقت ڈریسنگ روم کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کی ٹیم میں ٹیم کے اندر کو ٹیم تو نہیں ریاست کے اندر کو ریاست تو نہیں بنائی ہوئی انہوں نے اس قسم کی صورتحالہ اس وقت نہیں تھی آج ہے پاکستان کے پاس اس لیے پاکستان کے لیے ایک اور زیادہ مشکل کا سامنا ہوگا اگینسٹ جب آپ انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے لیکن انگلینڈ کے خلاف کب کھیلیں گے وہ تو ابھی وقت باقی ہے ابھی تو یہ جو تین دن باقی ہیں اس میں پاکستان کیسے واپس ٹیگٹ کھیلتا ہے کیسے ٹیگٹ کھیلتا ہے ایسا ہی صبر چاہیے مجھے باستہ خود میں جیسا ہافی صاحب دکھا رہے ہیں میرب ایک بات یہ بھی کہ میں دیکھ رہی ہوں پوری ڈسکشن میں ہافی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے بابر آزم بہترین کھیلاری ہیں بہترین کہہ کہہ کے مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں بابر کے بارے میں ان کو یہ سب سے بری لگی ہے ان پر بھی غور کیا جائے بابر آزم نے نا یہ سن سن کے کنگ 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 وہ بس کنگ بن گئے ہیں ریول پر جا کے بس بیڑ گئے ہیں وہ تو پتہ نہیں یہ کوئی بھی اس قسم کی جو خطابات ہیں جو القابات ہیں کوئی بھی چیز ہمیں اب اتنی سخت اردو مت بولے میرے پہلے دل پر جوریاں چل رہی ہیں کوئی بھی چیز جو خطابات اور القابات کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو وقت سے پہلے آپ کو مل جائے وہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے جو ہے نا ٹائٹل ٹائٹل ہاں جو آپ کو مل جائے وہ آپ کے لیے آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے ابھی دیکھیں نا نو سنچری ہیں ان کی لوگ ان کے بارے ہوں بات کریں آج کی کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹ وہ نہیں ہے جو آئی سے بیس سال پہلے جتنی مشکل ہوتی تھی آج تو آپ کو دنیا کی کسی ٹیم میں ہر ٹیم میں آپ کو نائنٹی مائل سے والے بولرز نہیں ملتے ہیں نا اس وقت ملتے تھے جب مشکل زیادہ کرکٹ ہوتی تھی آئی تو کمپیرٹیولی بیٹر پیچز کے اوپر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کے ریکٹس جو ہیں اس سے بہتر ہونے چاہیے ٹھیک ہے بابر کا برا ٹائم چل رہا ہے وہ برا وقت جو ہے وہ ان کو خود پتا ہے کہ اگر ان کو احساس ہو جائے کہ کس وجہ سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس جگہ تک پہنچ جائے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کہ آخر کیا ہے جو کہ ایک اچھی والی ٹیم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اگر تو ان کو احساس ہو جائے اسی چیز کا اور وہ فیصلہ کر لیں تو یہ کھلاڑی ان سے زیادہ بہتر پاکستان پروفارمنسز لے سکتا ہے اور یہ اس سے زیادہ بہتر کرکٹ کھیل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو کرکٹ اس وقت پاکستان کھیل رہا ہے اس سے زیادہ بہتر کرکٹ پاکستان کھیل سکتا ہے سیلیکشن کے اعتبار سے اگر آپ سیلیکشن بہتر کر لیں اگر آپ پلیئرز بہتر پک کر لیں اگر آپ اپنے پلیئرز کا بہتر استعمال کر لیں اگر کوئی پلیئر آپ کے ٹیم میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ تھیل سے یا ملک سے بڑا ہے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کب اس نے یہ سمجھنا شروع کیا ہے اور پھر اب اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے جب آپ کریں گے تو لوگ بالکل اپنی پرفارمنسز کی طرف توجہ دیں گے تو یہ ایک ٹھیک ہے اب سکون میں رہنا چاہیے آپ کو دیکھ کر نا مجھے وہ کنگ فو پانڈا یاد آ رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا انر پیس اتنا پیس فول مائنڈ جو ہے نا یہ میرے پاس تو بلکل نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے کھلاڑیوں کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو اتنے پیس میں ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑھ رہا ان سے زیادہ پیس کیسے کہ ہاری جا رہے ہیں سکون میں حافظ اب کہاں کہاں اتنی آپس میں ڈسٹربنس اتنے حالات ان کے آپس میں خراب ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگے ہیں میں بھی اس سے پہلے بھی گفتگو کر رہی ہی تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اس سے پہلے چلیں ٹھیک ہے وہ گزر گیاں ابھی میں آرہا تھا کچھ سلمانی ٹوپیاں پہن کے میری بھی ٹانگیں کھینچ رہے تھے میں کہہ میں دے پہنچ ہی جمانگا لیکن آپس صاحب افسوس کی بات ہے یہ پاکستان کی ملک کی قومی ٹیم ہے اور جب ان کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے دیکھیں آپ جو مرضی کریں آپ ٹانگیں کھینچیں جو کریں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کریں نہیں کرتے نہ کریں کسی سے بات کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں آپ کی ذاتی زندگی آپ کا اپنا مطلب آپ کا نہیں مزاج ملتا لازم تو نہیں ہے کہ ہر وقت جب آپ کھیل کے میدان میں ہوں اس وقت آپ کو پرسنل اپنے مسائل ایک طرف کرتے ہیں بات ختم آپ باہر میں ڈریسنگ روم سے کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں پاکستان کریکٹ بورڈ ہے اگر یہ سوچا ہوتا پہلے تو گوڈ فرنڈز گوڈ فرنڈز ہر وقت بنا کے دکھانے کی ضرورت نہیں جل پتہ نہیں جل دماغ پہ لگائیں بالوں میں لگتا ہے اچھا حافظ صاحب مجھے لگتا ہے اب کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے یہاں تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ ہونا یہاں آپ کو ابھی بھی امید ہے نہیں نہیں نہ امید ہے اس قسم نہ کوئی خوش فہمی ہے نہ کوئی غلط فہمی ہے فہمی ہے ہی نہیں نہیں فہم تو ہے ایسی بات نہیں آپ کو نہ کوئی خوش فہمی ہو نہ غلط فہمی ہو آپ سکون میں ہوتے ہیں دیکھیں جو جس طریقے سے پاکستان میں ٹرکٹ آپریٹ ہو رہی ہے چلائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے تنظلی کا شکار ہے اور جو نظام کے ساتھ ہو رہا ہے جو کھلاڑیوں کے کھیلنے کا انداز ہے اور جو ان کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے سٹرائی کریٹ، سٹرائی کریٹ، انٹینٹ، پاوریٹنگ کیا موڈرن ڈے ہیں جیسے عبداللہ شبیق آؤٹ ہوا ہے موڈرن ہے نا آگے اوکی ایسے بس موڈرن ہے پھر ٹھیک ہے موڈرن ٹیلر لے ہو دکان دے ہوتے ہیں یہ جیسے آج آؤٹ ہوئے ہیں سائم ایوب جیسے آج آؤٹ ہوئے ہیں یہ ایک وکٹ میٹر کرتی ہے اگر آپ کی پارٹنشپ لگ جائے تو آپ آؤٹ نہیں ہوتے پھر آپ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تو جب آپ اپنی وکٹ تھرو کر دیتے ہیں ایسی سعود شکیل پچھلے ٹیسٹ میچ میں آؤٹ ہوئے تھے اور بالکل اس سے ملتے جلتے انداز میں تھوڑے سے زیادہ برے انداز میں آج سائم ایوب آؤٹ ہوئے ہیں سکورنگ مطلب ہے کہ آپ ففٹی رنز سے زیادہ سکور کر جائیں وہ کیا ضرور ہے چھکے مارنے کی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے اس کے اوپر اپنے فیس بک کے اوپر وہ شوٹ چھوکے اور چھکے لگا دی ہیں آؤٹ کی بھی لگا دیں وہاں پر ویڈیو آؤٹ بھی ہوا ہے اسی میچ بھی آؤٹ ہوا ہے کہ اس نے صرف چھوکے چھکے مارے ہیں نو لک شوٹ بھی تو دکھانی ہے نا حافظ صاحب وہ نو لک کا میں نے آپ کو کل واقعہ سنایا تھا 1996-1996 کی بات ہے دیکھ لیں وہ اس وقت 1996 آج سے ٹھائی سال پہلے ارے وہی چیزیں دہر آ رہے ہیں دومیسٹی کی بھی جو بات کرنا پانچ پانچ یہ کرنا وہ کرنا یہ سب کچھ پہلے کسی زمانے میں جب یہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھے چپ ہمیں مارتے ہیں میں اپنی بات تو کرین رہا بھائی یہ جو ہے اے ای اچ کاردار صاحب کے دور میں اس وقت بھی پنٹنگولر ہوتا تھا عمران خان صاحب جب پاکستان کے لئے کریکٹ کھیلا کرتے تھے اس وقت بھی کھیلے تھے اس وقت بھی ہوتا تھا اور انہوں نے یہی سے لیا تھا کہ یہ والی کریکٹ پاکستان میں ہونے جی یہ آگے سے پچاس سال پرانی بات ہے دنیا آگے جا رہی ہے یہ پیچھے کچھ عبر کر رہے ہیں اور یہ پیچھے بھلا کیوں ہے آگے سوچنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں ان کا آگے دماغ نہیں کام کرتا ہے آپ اٹھا اٹھا کر پرانی چیزیں لاکر اب شامل کر رہے ہیں جو دنیا کر کے چھوڑ چکی ابھی آپ دیکھئے گا جب یہ سیزن شروع ہوگا لگ بتا جائے گا جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا ہوگا اس کے بعد پورا سیزن ہے چیمپینز کپ ہے چیمپینز ونڈے کپ ہے چیمپینز ٹی ٹوینٹی ہے چیمپینز آپ کا فلڈے ہے اور اس کے بعد بن رہے ہیں کچھ لوگ اس کے بعد انہوں نے اپنے مومائل پر چیمپینز لکھے لگایا اس کے بعد آپ کی ریژن کے کرکٹ ہونی ہے آپ کی دپارٹمنٹ کرکٹ ہونی ہے اسی دوران آپ کی پی ایس ال بھی ہونی ہے انٹرنیشن کرکٹ بھی ہونی ہے آپ کی اسی دوران آپ کی اسی دوران آپ نے پیوزر ہونی ہے آپ نے نظر نہیں آ رہی ہمیں کرکٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے یہ دیکھو نا ہے وہ جو ہے اسی دوران ساری ہونی تو لگ پتا جائے گا جب ایسا چلنے دیں آگے پھر ان کے جتنے بھی لوگ اللہ کرے کہ پاکستان کے لئے اچھا ہو لیکن اور زیادہ بہتر نتائج پاکستان کی جو فرس کلاس کا یہ سیزن اس میں بھی ہیں دیکھیں گے کریں گے بات دکھ تو بہت ہو رہا ہے جنویلی ہاں بالکل ایسا ہے تو اس میں شک نہیں ہے لوگ پریشان ہیں اور یہ صرف آپ دیکھیں نا دینش کارتک نے بات کی کیون پیٹرسن نے بات کی اور بھی اور جو شاہی کی نے کرکٹ ہے اگر آپ ان کے جذبات کو پڑھیں گے وہ جو کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا جو بول رہے ہوتے ہیں تو اب ان کو سنیں ان کو اچھا نہیں لگتا لوگ پاکستان کے لئے مائیکل وان نے بھی بات میرے خیال سے ریسنٹلی کی ہے انہوں نے بھی بہت کرٹیسائز کی ہے پاکستان سورو گانگولی نے دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں بات کی تھی ابتدائی طور پر ہمیں برا لگا چونکہ اس وقت پاکستان کے بارے میں وہ خیالات نہیں تھے لوگوں کے لیکن جو انہوں نے بات کی اس چیز کی کہ جس مایار کی مضبوط حریف پاکستان کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے اس میں سب سے جو خامی نظر آ رہی تھی پاکستان ٹیم کو وہ نظر آ رہی تھی اور آج دیکھیں کہ وہ چیزیں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ تو سورو نے اب بات کی شویب اختر صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ آپ میڈیوکر جو لوگ ہیں آپ ان کے حوالے جب چیزوں کو کرتے ہیں تو آپ کو نتائج جو ہیں یہیں پر نلتے ہیں ان کامپیٹنس کے حوالے سے سلمان بٹ صاحب ایک سے پتہ نہیں درجلوں مرتبہ کہا چکے ہیں کہ یہ ان کامپیٹنٹ پیپل جو ہیں ان کامپیٹنٹ آفیشلز جو ہیں یا جو لوگ ہیں جو آپ کے ٹاپ پوزیشنز پر ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے لیکن اور پھر بھی سادش بھی بڑی ہے سفارش بھی بڑی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ احمد شہزاد ٹھیک کہتے ہیں ان کا ایک اور اپنے لوگ ٹھیک کہتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اگر آپ پروفارمنسز دیتے رہیں گے ٹائم وقت آئے گا کہ آپ کو بلائے جائے گا آپ واپس آ جائیں گے بس بول ہاکی مثال سب کے سامنے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ فواد عالم کی مثال سب کے سامنے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو کسی کے دس سال ضائع کروانا چاہتے ہیں جہاں تک تعلق احمد شہزاد کا ہے جو وہ سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں تو ورلڈ کپ کے دوران بھی ہم نے گئی بات کی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک وہ سسٹم کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں وہ ٹھیک ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اصلاح کی اور بہتری کی ضرورت ہے اور چونکہ وہ اس نظام کا حصہ رہے ہیں برسوں جنہوں نے پاکستان کے لئے کریکٹ کھیلی ہے ایج گروپ سے آئے انڈر نائنٹین کھیلے پاکستان کھیلے پاکستان کے لئے ہر فارمیٹ میں کریکٹ کھیلی تو وہ ان کا اس حوالے سے جو خیالات ہیں ان کے اوپر کام ہونا چاہیے بات ان کے سنی جانے چاہیے لیکن جب اور طریقے سے آپ بات کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں پلئیر ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے سے بہتر نہیں ہے لیکن کھیل رہے ہیں پھر انسان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ اظہار کرتا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کھیلنا ویسے میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر دی بھی ہے اب ان کو چاہیے کہ میں کھیلتے نہیں بس ٹھیک ہے جتنی کھیل دی تھی کھیل دی کیونکہ وہ بہت زیادہ اوپن لی بہت بار بہت سارے پلیٹ فارمز پر بات بھی کر چکے ہیں آفیز اب میں سمجھ رہی ہوں کہ اگر فاسٹ بولنگ کا بھی ٹیسٹ ہے اور سب سے زیادہ سپن بولنگ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ انہصار ہوگا ہمارا کیونکہ ہم ہی لوگوں نے بہت بار کہا کہ ابرار کو آپ کو شامل کرنا چاہیے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ابرار اگر اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں جبکہ وہ کیفیبل ہیں لیکن اگر وہ کہیں نہ کہیں اپنی ابلیٹی اس طرح سے شو نہیں کر پاتے ہیں تو ابرار کا تو مجھے لگتا ہے کہ ویسی فیوچر جو ہے وہ دعو پر لگ جائے گا دوسرے جانے میر حمزہ ہیں اور باقی محمد علی بھی ہیں ہمارے ساتھ واسٹ بولنگ ہمارے پاس ہیں لیکن پھر بھی اچھا وقت ہماری بولنگ اور زیادہ ٹیسٹ ہوگی کیونکہ شاہین اور نسیم شاہ نہیں ہے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ابرار کا ہے اگر تو انہوں نے سپن کو اچھا کھیلا تو پھر تو ان کے لئے مشکل ہوگا ٹھیک ہے اور وہ اچھا کھیلتے ہیں سپنرز کو بنگلہ دیش کے بولنگ اور ان کے اپنے سپنرز بھی بہت اچھا اچھا کھیلتے ہیں سپنرز کو ان کی اچھا کھیلتے ہیں لمبی باری لیتے ہیں اور سپنرز کو اچھا کھیلے وغیرہ لمبی باری لے نہیں سکتے یہاں تک تعلق فاس بولوز کا ہے ایک چیلنج ضرور ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش نے پیس کے ساتھ آؤٹ کیا ہے ان کی پیس نے ڈسٹرپ کیا پاکستان کے بیٹرز کو